اسلام علیکم یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں آج ہی آپ لوگوں کے لیے چکن کڑائی بنا رہا ہوں تو یہ چکن میں نے فرائن کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے اب یہ اس کے اندر ہم پیاز ڈال رہے ہیں پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے نیس کو ہم تھوڑے سے براؤن کر لیں گے تو یہ براؤن ہو رہے ہیں بڑے مسے مزی کی کڑائی بن رہی ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم ہلائیں گے اس میں ہم نے ادرہ کلسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اب اس میں جو ہے نا ہم کماٹر ڈالے ہیں لیکن تھوڑی سی دی اس وجہ سے جو ہے نا دو تین حضر کماٹر ڈالے ہیں اس میں اس کو جو ہے پھر صحیح طریقے سے اس کو بھون دیا ہے اب یہ مسالے ہم اس میں ڈال رہے ہیں حلدی ہے کالی مریچ ہے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ مسالے یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مون لینا ہے پھر تھوڑا سا کپانی ڈال کے اس کو جو ہے ہم پھر صحیح طریقے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد روٹی تو تھی نہیں اس وجہ سے میں نے یہ ریپ نکالے پھر اس سے اور اس کو جو ہے نا پھر میں نے یہ بنانے کے لیے رکھ دیا ہے دوبارہ آکے میں نے یہ چکن کو دیکھا چکن صحیح زبردست بن رہی تھی تو یہ میں نے توا گرم کر کے روٹی اس پر ڈال دی ریپ والی تو یہ بھی بن رہی ہے میں نے انڈے کا ششکہ بھی بیش میں ڈال دیا میں نے کہا چلو انڈا بھی تھوڑا سا بھی انڈا لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ بڑی مزے مزے کی بن رہی ہے روٹی بھی ساتھ ہی تھوڑا سا گھی بھی ڈال دیا میں نے اور یہ بڑی مزے کی روٹی بن رہی ہے آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں جس کو ابھی میں یہ دیکھیں جی زبردست قسم کے براؤن ہو گئے ہیں روٹی اور یہ پھول کا نیجہ سے دیکھیں آپ جیسے اس کو میں نے پلٹا ہے اس سے ہی پھول گیا ہے زبردست ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو جی یہ دو تین روٹیاں میں نے ساتھ اس کی کر لیا اور یہ اتنے دیر میں میری کڑائی بھی تیار ہوگی اور جی یہ بڑی مزے دار قسم کی لگ رہی ہے چلیں اس کو کھا کے پھر ہم بتائیں گے کیسے لگی ہے تو یہ جی سرونگ کر کے میں بیٹھ گئے ہوں اکیلا یہ میری روٹیاں ساری بڑی مزے دار قسم کی روٹیاں بن گئی ہیں ریپ سے تو چلیں ڈالتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہوا رہا ہے دکھنے میں تو بڑا ہی مزے دار لگ رہا ہے اب ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گے کیسی چیز بنی ہے تو چلیں فرس بائٹ لیتے ہیں کہ یہ کیسا لگی گا ہمیں تو چلے یہ توڑتے ہیں ابھی ہم بوٹی سے لیتے ہیں پھر اس طرح سا مسالہ لگاتے ہیں اور یہ جب ہم ابھی چکیں گے بسم اللہ یہ تو جی بڑا مزے دار بن گیا ہے جب